السلام علیکم عزیزانِ ملت انسان پیدای سفطرت پر ہوتا ہے کہ آنکھ کھلتے ہی انسان کا لا شعوری ذہن اپنے سامنے کی چیزوں کو جاننے کی جستجو میں لگ جاتا ہے اور یہی جاننے کی جستجو اپنے آخری سانس تک اپنے ساتھ لے جاتا ہے اس جاننے کی جستجو پر ہی علم و حکمت کی عمارت کھڑی ہوئی ہے جس سے دنیا فیض اٹھا رہی ہے اور اٹھاتی رہے گی ایسا ہی ایک واقعہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا ابراہیم علیہ السلام کو خیال آیا کہ اللہ تبارک تعالی زندگی دیتا ہے اور پھر موت دے دیتا ہے اور پھر اس کا وعدہ یہ ہے کہ وہ مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ کرے گا تو وہ کیسے زندہ کرے گا خیال کا آنا تھا کہ فوراں اللہ تبارک تعالی سے سوال کر ڈالا اے میرے رب میں جاننا چاہتا ہوں کہ تو مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کرے گا اللہ تعالی نے کہا کیا تیرا اس پر ایمان نہیں ہے بلہ بے شک یا اللہ ایمان تو پورا پورا ہے یا اللہ بس میں اپنے دل کا اتمنان چاہتا ہوں اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور کہا اچھا تو لے لے چار پرندے اور پھر انہیں خوب سادا لے اور پھر ان پرندوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے اور پھر ایک ٹکڑے کو الگ الگ پہاڑوں پر رکھا اور پھر ان پرندوں کو تو آواز دے اور پھر دیکھ ہماری حکمت کا کرشمہ کہ ہم کس طرح ہر چیز پر غالب ہیں چنانچہ جب ابراہیم علیہ السلام نے پرندوں کو آواز لگانے شروع کی تو وہی پرندہ اڑتا ہوا بھاگا چلا آرہا ہے جس پرندوں کو ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی تھی اس طرح چاروں پرندے آپ کے پاس آ کر بیٹھ گئے عزیزان ملد ابراہیم علیہ السلام کو اپنے خیال کے جاننے کی جستجو نے اور اللہ کے قلب کو اتمنان بخشنے والی مدلل رہنمائی نے ابراہیم کو اللہ کا دوست یعنی خلیل اللہ بنا دیا عزیزان ملد آج ہم نے اپنے دین کو جاننے کی جستجو کو پسے پشت ڈال دیا ہے جبکہ خدا کا فرمان واضح ہے کہ اگر تم نہیں جانتے تو معلوم کر لو جاننے والوں سے جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ملت میں علم کا بھی بٹوارہ ہو چکا ہے علم دین آج مسلکوں میں فرقوں میں مذہبی جماعتوں میں بڑھ چکا ہے اب اگر کوئی شخص دین کے علم کی معلومات کیلئے نکلتا ہے تو اسے مسلکوں کا فرقوں کا جماعتوں کا علم سمجھایا جاتا ہے اور اگر وہی شخص مسلکوں سے فرقوں سے ہٹ کر بات کرنا چاہتا ہے تو اس پر گمراہی کا لیول چسپا کر دیا جاتا ہے اور تند مزاجی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے اس طرح ایک طالب علم کی پیاس کو خاموش تو کیا جا سکتا ہے مگر پیاس کو سیراب نہیں کیا جا سکتا عزیزان ملت مومنین کو چاہیے کہ اللہ پاک کی طرف رجوع کریں اللہ پاک تو خود فرماتے ہیں کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا یقینا آپ اللہ کا قرب معافت تلاش کی عطتوں کیجئے اللہ آپ کا ہر طرح سے نگے بان و مددگار و دوست بن جائے گا